ویچ خبر ہے کہ زیلنسکی کے ہاتھ پوتن کا ایک بہت خاص سسٹم لگا ہے یہ ایسا سسٹم ہے جو پوتن کے سینکوں کو حملے کی جانکاری پہلے ہی دے دیتا ہے اور ڈرون کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے ثبوت کے طور پر یوکرین کے ایک سینک نے اس زبط سسٹم کا ویڈیو بھی شیئر کیا جس میں ہیلمٹ پر پیٹ وہ لیزر وارننگ سسٹم نظر آیا اس کا نام ہے سپائیڈر سپائیڈر کو لیزر گائیڈنس سسٹم سے نکلنے والے لیزر کی بھنک پہلے ہی لگ جاتی ہے اس لیے وہ یوکرین میں لڑ رہے روس کے سینکوں کو ایلرٹ کر دیتا ہے کہ آگے خطرہ ہے بتایا گیا کہ سپائیڈر لیزر ڈیٹیکشن سسٹم لگاتار 12 گھنٹے تک کام کر سکتا ہے تپا دینے والی گرمی ہو یا پھر ہار تپا دینے والی تھنڈ سپائیڈر کبھی سست نہیں پڑتا پوتین کی پرائیڈ آرمی ویگنر گروپ یوکرین میں لڑ رہی ہے دونیس کے جس بخموت چہر میں سب سے زیادہ خون خرابہ ہو رہا ہے وہاں یوکرین کی سینہ کے سامنے ویگنر گروپ ہی ہے بتایا گیا کہ اسی لڑائی کے دوران یوکرین نے روس کا سسٹم زپ کر لیا ادھر ہزار کروڑ کے کوئلا گھوٹالا معاملے میں ایڈی نے چھتیز گڑ میں کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی چھاپے ماری کی کارروائی میں کسی طرح کی دکت نہ آئے اس کے لیے سی آر پی ایف کے جوان کیا آپ سٹینڈ اپ انڈیا یوجنا کے تحت ایک کروڑ کا لون لے کر اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو فریڈم اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی پوری جانکاری ابھی پرابت کریں جن کی تیناتی میں ایڈی نے چھتیز گڑ کے کچھ آئی ہے ایسا دیکاریوں اور کانگریس نیتاؤں سمیت راجی منطری اگنی چندرہ کر کے گھر پر بھی چھاپا مارا ان کے علاوہ کچھ بڑے کاروباریوں کے ٹھکانوں پر بھی چھاپے مارے گئے ہزار کروڑ کے کوئلا گھوٹالا ماملے میں کچھ آروپی جیل میں بند ہیں جن میں اگنی چندرہ کر کے دامات بھی شامل ہیں اجھا تالیبان نے افغانستان میں ڈیزائن ہوئی اور افغانستان میں ہی بنی پہلی سوپر کار پیش کی حالانکہ کار کو بنانے میں تالیبان کا کوئی خاص رول نہیں ہے کیونکہ کابل کا ایک ٹیکنیکل انسٹیوٹ اور ایک کمپنی کے انجنئر بیتے پانچ سال سے کار کو بنا رہے تھے اور تالیبان نے قریب ڈیڑھ سال پہلے ہی افغانستان پر قبضہ کیا لیکن پھر بھی تالیبان نے افغانستان میں بنی پہلی سوپر کار کا شرح لینے کے لیے پورے تامجھام کے ساتھ اس کی نمائش کی سامنے آئی تصویروں میں وہ کالی سوپر کار کسی ایکشن پیکٹ فلم کا حصہ لگی اسے دیکھ کر تالیبان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی ایسا لگا مانو انہوں نے عجوبہ دیکھ لیا ہو کار کی تصویریں لینے کے لیے لوگوں کے فون نکل آئے وہ کار کو چھو کر دیکھنے لگے کہ کہیں یہ کوئی سپنا تو نہیں حالانکہ یہ کار چلتی کیسی ہے یہ کسی کو نہیں پتا کیونکہ نہ تو ویڈیو میں کہیں بھی کار دوڑتی نظر آئی اور نہ ہی کار کے فیچر بتائے گئے ادھر جمہو کشمیر کے راجوری میں ہوئے آتنگ کی حملے کی جانچ این آئی اے کو سوپ دی گئی ہے جانکاری خود گریہ منتری امیت شاہ نے دی ایک اور دو جنوری کو ہوئے اس آتنگ کی حملے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی تھی جن کے گھر والوں سے گریہ منتری امیت شاہ نے فون پر باتچیت کی اور انہیں ہر سمبھب مدد کا بھروسہ دیا راجج میں آتنگ کی گھٹناوں پر گریہ منتری نے سرکشہ ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی بتایا گیا کہ آتنگ کی حملے میں مارے گئے لوگوں کے گھر والوں سے ملنے کے لیے انہیں راجوری جانا تھا لیکن خراب موسم کی وجہ سے ان کا دورہ رد ہو گیا اس بھی جاپان نے اپنے کاغو شیما دویپ پر سین یا بیس بنانے کی تیاری شروع کر دی جس پر امریکہ کے جنگی جہاز اور لڑاکو ویمانوں کو انٹری ملے گی اور ممکن ہے کہ اس بیس پر دونوں دیش ساجہ یدھ بھی کریں جاپان کے پی ایم کی پانچ دیشوں کی یاترہ کے بیچ آئی یہ خبر بڑی ہے کیونکہ ان کا یہ دورہ جاپان کی سرکشہ کی نئی رننیتی تیار کرنے کیلئے ہو رہا ہے اس میں امریکہ کا رول سب سے بڑا ہوگا کیونکہ جاپان کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جاپان یونہ گونی اور عشقہ کی دویپوں پر سینہ تیرات کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ دونوں دویپ تائیوان کے نزدیک ہیں